بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس دور میں کہ اب ان کے پاس جا رہا ہوں اور ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل میں ان سے حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہوں حضر فرمائے کہ اچھا تو اگر جب وہ مسئلے کا کوئی حل جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی شیئر کرو گے تو کہنے لگا حضر میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا میں پہلے ان سے ڈسکس کرلوں اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں حضر فرمائے ٹھیک ہے تو واپسی پہ تم پھر مجھے ملنا اب وہ شک چلا گیا تین دن وہاں رہا تین دن کے بعد واپس لوٹا تو امام صاحب سے ملا تو امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ فرمائے کہ ہاں بھی تم گئے تھے تین دن وہاں ٹھہرے کیا مسئلہ تھا کہا اصل میں مسئلہ تو ایسا تھا میں کسی سے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی فقی ہیں اس لئے میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں اصل میں میرا ایک بیٹا ہے اور میں مالدار آدمی ہوں صرف ایک میرا کلوتا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وارث ہے نہیں اب یہ کہ اس کی میں جب شادی کرتا ہوں نکاح کرتا ہوں وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یعنی اس کے ساتھ نباہ کرتا نہیں اور اگر میں اس کو کوئی لونڈی لے کے دیتا ہوں کہ چلو لونڈی کے ذریعے کو اولاد آ جائے آگے سلسلہ چلتا رہے تو وہ لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اب یہ میں نے مسئلہ عبد الرحمان ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کے دامت و برکات ان کے سامنے رکھا کہ بھی اس کا کوئی سلوشن بتائیں کہ یہ کہ کیا کروں انہوں غور غوث کرنے کے بعد کہا بھئی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے اس کا کیا حال ہوگا اب اس کو اختیار اطلاق بھی دے سکتا ہے اس کو اختیار ازاد بھی کر سکتا ہے تو امام صاحب فرمایا کہ میرے پاس اس کا حال ہے اچھا تو بتائیے کیا حال ہے حال یہ ہے کہ تم اس کو لے کر منڈی چلے جو بازار چلے جو وہاں لونڈیاں فروخت ہوتی ہیں ذہر ہے اس زمانے میں شری باندیوں کا رواج تھا جس کی اجازت قرآن نے دیئے تو اب وہ لڑکے کو کونسی لونڈی اس میں تمہیں پسند ہے تو وہ کسی ایک کو دیکھ کے کہا یہ مجھے پسند ہے اس لونڈی کو تم اپنے لئے خریدو اس کے لئے نہ خریدو خود مالک رہو اپنے لئے خرید لو اپنے لئے خرید کے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو اچھا ماشا اس کا نکاح کر دو اب اگر اسے اس کو نکاح کرنے کہ وہ اس کو طلاق دے دی تو آپ کی مملکہ ہے تو وہ آپ کی ملکی اتنی میرہی گی بلکہ ہے ہاں وہ کہیں نہیں جائے گی اور اگر اس سے اس کو عزاد کیا تو عزاد ہوگی نہیں کیونکہ وہ ملکی اتاپ کی ہے بلکہ تو نکاح طلاق دینے میں آپ ہی کتر لوٹ آئے گی کہ آپ کی لونڈی ہے اور آزاد وہ کر نہیں سکتا کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں تو ہر حال میں آپ کے پاس رہ گی اور اگر اس کے جو ہے وہ لونڈی ہونے کی حالت میں اگر جو اولاد ہو گئی تو اولاد زہر ہے کہ وہ اس کی وہ بھی آپ کی آگے اس کے بیٹے کی اولاد ہوگی تو آگے جو ہے وہ آپ کا وارث وہ بھی بن سکتا ہے اس صورت میں وہ معاملات بالکل سیف اور ساؤنڈ رہے گا لہذا آپ اس طرح کر لیں اس نے جو خوشی سے حضرت کے ہاتھ چوم لیے کہا کہ واقعی کمال کر دیا وہ واپس پہ عبدالوان ابن ابن اللہ کے پاس گیا کہا کہ جب مجھے امام آزم نے نومان ابن صحابت نے یہ سلوشن بتایا تو بڑے حران ہوئے کہتے ہیں بھئی کمال کر دیا امام ابو انیفہ نے بلکل صحیح بتایا ہے اور یہ بلکل اسی طریقے سے کرو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں یہ کمال اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا تب ہی تو وہ امام آزم ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان کو اللہ نے علم و معرفت کی یہ بصیرت عطا کر رکھی تھی جو دوسروں کے پاس تین دن میں بھی سلوشن نہ ملا وہ تین منٹ میں مل گئے تین منٹ مل گئے سبحان اللہ مل گئے